بہیرہ روم اور ہندوستان کے درمیان مواصلات کے بنیادی راستوں کو جوڑنے کے لیے خلیج اور بہیرہ احمر کا علاقہ اٹھارویں صدی کے اوائل میں حکمران قوسیم شارجہ اور راسل خیمہ میں زیادہ پائیدر سمندری طاقت کے طور پر نکلے اٹھارہ سو چار میں سلطان بن سقربن راشد القاسمی شارجہ کے شیخ بنے موجودہ حکمران کے اس آباؤ اجداد نے شارجہ پر پچاس سال سے زیادہ حکومت کی ترقی پذیر سال شہر میں بہت سی نئی چیزیں لے کر آئے یہ شہر ساحلی تجارت اور موتیوں کی مدد سے پروان چڑھا 1932 میں یہ شہر انگلستان سے ہندوستان جانے والی امپیریل آئرویز کی پروازوں کے لیے سٹیجنگ پوائنٹ بن گیا اور اس کے براقص یہ شہر 1971 تک برطانوی آریف کا علاقائی اڑا تھا شہر میں برطانوی موجودگی کا بازابتہ طور پر متحدہ عرب امارات کے قیام کے ساتھ خاتمہ ہوا دو دسمبر 1971 کو شارجہ بانی رکن کے طور پر متحدہ عرب امارات کا حصہ بن گیا 1972 میں عزت ماب ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی شارجہ کے حکمران کے طور پر کامیاب ہوئے میں جب یہ خلیجی خطے کے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا اس وقت شہر کی آبادی بہت کم تھی اور آمدنی کے ذرائع تجارت کھیتی باڑی شکار ماہی گیری اور موٹیوں کی کھیتی جیسی معاشی سرگرمیوں سے وابستہ تھے سولاویں صدی میں یہ قصبہ قدر غیر مستحکم ہو گیا کیونکہ پرتگالیوں نے مشرقی ساحل کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے فتح کر لیا سال اٹھار سو بیس میں دوسرے امن معاہدوں میں سے پہلے دستخت کیے گئے جس میں ایک سو پچاس سال تک کسی بھی حملے کے خلاف بحری، امن سلامتی اور برطانویوں کے تحوز کی یقین دہانی کرائی گئی تب ساحل اومان کے پرامن ساحل کے نام سے جانا جاتا تھا اور اومان کے شیخ ڈومز کو مثال خیطی ممالک کی طور پر جانا جاتا تھا شارجہ شہر فن اور ثقافت سے وابستگی کے لیے مشہور ہے اور اس شہر نے اپنے مقامی ورسے کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے انیس سو اٹھانتر میں اس شہر کو یونسکو کے ذریعہ عرب دنیا کا ثقافتی دارال حکومت کے انوان سے نوازا گیا شارجہ کی تاریخ پانچ ہزار کی ہے اسی سال مبارک آئل فیلڈ سے اسی کلومیٹر دور سمندر میں اور ابو موسی جزیرے کے قریب تیل پایا گیا تیل کی پیداوار دو سال بعد شروع ہوئی اور گیس کی کھدائی بھی انیس سو نبے میں شروع ہوئی مسالحے کی تجارت خور فکن کلبا اور ڈبا کے قلعے ان کی کمان میں بنائے گئے تھے اس کے بعد ڈچوں نے اسی وجہ سے علاقے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی سترہویں صدی اس شہر کا اہم موڑ تھا جب انگریز اس خطے میں پہنچے اور موجودہ شارجہ کے حکمران خاندان کے آباؤ اجداد قوسیم کے ساتھ تجارت شروع کی یورپیوں کو ترجیح دی اٹھارویں صدی کے آخر میں قوسیم اور انگریزوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے پر حملوں اور بدسلوکی کا الزام لگایا اٹھارہ سو نو میں انگریزوں کے زمینی حملوں کو روک دیا گیا موسیقی